ہلکہ ارباب زوب نے جدید نظم کی ترویج میں نمائی کردار ادا کیا انیس سو چالیس میں ہلکے کی طرف سے ہر سال کی بہتری نظموں کے انتخاب شائع ہوتے تھے ان انتخابات نے جدید نظم نگاری کو تحریک میں بدلنے میں نمائی کردار ادا کیا ہلکے کے منتاز شورا میں اکثر نظم نگاری کی طرف مائل ہوئے مثلا یوسف زفر، قیوم نظر، مختار صدیقی، زیاد جلندری دوسری طرف ترقیب سن تحریک میں بھی کچھ شورا نے نئے تجربوں کو اپنایا فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، مخدوم مہی الدین، احمد ندیم کاسمی، زہیر کاشمیری وغیرہ نے جدید تجربوں کو اپنایا کچھ شائر ایسے تھے جو ان تحریکوں سے ذرا فاصلے پڑھ تھے لیکن اپنے دور کے سرات کو جذب کر رہے تھے مثلا مجید امجد جن کے ہاں حیات کے تجربات بہت زیادہ ہیں ان کے ہاں جدید نظم کے ساتھ مسلسل وابستگی نظر آتی ہے تحریکوں سے الگ تھلگ رہنے کے باوجود ترقیب سن تحریک اور حلقہ ارباب سوق کے اثرات ان کی نظم میں ملتے ہیں ان شائروں کی کوششوں سے اردو نظم کی شکل و صورت یکسر تبدیل ہو گئی اور نظم کو اتنا فیروغ ملا کہ انیس سو چالیس سے انیس سو پچاس تک کا دور جدید اردو نظم کا سنہری دور کہلاتا ہے غزل پر بھی نظم اثر انداز ہوئی اس دور میں راشد کی شائری کا مطالعہ کرنے کے لیے جہاں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بیسویں صدی میں معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں کیا کیا تھیں وہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ راشد سے پہلے کیا تبدیلیاں اردو نظم میں بکھرے بکھرے انداز میں ہو رہی تھی راشد اور ان کے معاصلین نے اس کو ایک کامیاب تجربہ بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی انیس سو اکٹالیس میں راشد کا پہلا شیری مجموعہ ماورا منظریام پر آیا اردو نظم میں نیا طرز احساس اسی مجموعے سے شروع ہوا ماورا کی شائری کو اس زمانے میں روایت سے ہٹی ہوئی باغیانہ شائری سمجھا گیا اردو نظم کے آنن فانن ترقی دراصل راشدی کی بدولت ہوئی باوجود باغیانہ شائری قرار دینے کے ماورا کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کا اندازہ اس کے دوسرے شہرہ پر اثرات سے لگایا جا سکتا ہے جن میں احمد الدین کاسمی مخدوم مہید دین زیافت عبادی وغیرہ جیسے کٹر قسم کے شہرہ بھی شامل ہیں نئے لکھنے والوں میں انجم رومانی ادا بدائیونی وغیرہ جو ہیں اس مجموعوں کے اثرات ان پر بھی نظر آتے ہیں اردو شائری میں ازادی کا رجحان نہ صرف تیزی سے بڑا بلکہ آزاد نظم کو بھی روز افزون ترقی ملی راشد اور ان کے معاصرین نے اردو نظم کو فرسودہ لفظیات اور امیجری سے آزاد کروا کے نیا آہنگ دیا اردو نظم کی ترقی اور ترویج میں اردو نظم کی ترقی